زبور پچیس اے خداون میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں اے میرے خدا میں نے تجھ پر توقع کیا مجھے شرمندہ نہ ہونے دے میرے دشمن مجھ پر شادیانہ نہ بجائیں بلکہ جو تیرے منتظر ہیں ان میں سے کوئی شرمندہ نہ ہوگا پر جو ناحق بے وفائی کرتے ہیں وہی شرمندہ ہوں گے اے خداون اپنی راہیں مجھے دکھا اپنے راستے مجھے بتا دے مجھے اپنی سچائی پر چلا اور تعلیم دے کیونکہ تو میرا نجات دینے والا خدا ہے میں دن بار تیرا ہی منتظر رہتا ہوں اے خداون اپنی رحمتوں اور شفقتوں کو یاد فرما کیونکہ وہ عزل سے ہیں میری جوانے کی حطاؤں اور میری گناہوں کو یاد نہ کر اے خداون اپنی نیکی کی حاضر اپنی شفقت کے مطابق مجھے یاد فرما خداون نیک اور راست ہے اس لیے وہ گناہگاروں کو راہِ حق کی تعلیم دے گا وہ حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا وہ جو خداون کے عہد اور اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں ان کے لیے اس کی سب راہِ شفقت اور سچائی کی ہیں اے خداون اپنے نام کی حاطر میری بدکاری معاف کر دے کیونکہ وہ بڑی ہے وہ کون ہے جو خداون سے ڈرتا ہے خداون اس کو اسی راہ کی تعلیم دے گا جو اسے پسند ہے اس کی جان راحت میں رہے گی اور اس کی نصر زمین کی وارث ہوگی خداون کے راز کو وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں اور وہ اپنا عہد ان کو بتائے گا میری آنکھیں ہمیشہ خداون کی طرف لگی رہتی ہیں کیونکہ وہی میرا پاؤں دام سے چھڑائے گا میری طرف متوجہ ہو اور مجھ پر رحم کر کیونکہ میں بے کس اور مسیبت زدہ ہوں میرے دیر کے دکھ بڑ گئے ہیں تو مجھے میری تکلیفوں سے رہائی دے تو میری مصیبت اور جان فشانی کو دیکھ اور میرے سب گناہ معاف فرما میرے دشمنوں کو دیکھ کیونکہ وہ بہت ہیں اور ان کو مجھ سے سخت اداوت ہیں میری جان کی حفاظت کر اور مجھے چھڑا مجھے شرمندہ نہ ہونے دے کیونکہ میرا توقع تجھ ہی پر ہے دیانت داری اور راستبازی مجھے سلامت رکھیں کیونکہ مجھے تیری ہی آنس ہے اے خدا اسرائیل کو اس کے سب دکھوں سے چھڑا لے دیانت 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 موسیقی